نوز ایٹی انڈیا ایٹی انڈیا بار کا اونڈرابل میمبر ایمیل اے جناب اردیس آلی صاحب کا دکھت دیہانت ہوا اس لیے کوٹ بند ہو گیا یہ سٹڈ ڈے پورا دین ہیارنگ ہوا اونڈرابل جاسٹیس سب اپسن کی اوپر ڈسکیشن کیا سٹیٹ گورنمنٹ کا بات بھی سنا ہم لوگ کا بات بھی سنا اس کا بات جو جاجمنٹ آیا اپلوٹ ہوا آپ کا سامنے ہم لوگ کوٹ کا اڈار مانتے ہوئے ہم لوگ نکل دے والا ہے وہی آج سندیش کھالی کی گھٹا پر راشتیہ مہلا آئیو کی ادویفز ریکہ شرمہ پششی بنگال کے جی ٹی پی اور مکھے سچیف سے ملاقات کریں گی لیکن اس سے پہلے کل ریکہ شرمہ سندیش کھالی دورے پر تھی وہاں انہوں نے پیڑیت مہلاؤں سے ملاقات کی اور اس کے بعد ایک بڑا پایان دیا ریکہ شرمہ نے کہا پششی بنگال میں راشتپتی شاسن کی ضرورت ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ راجے میں جو مہلائیں ہیں وہ سیف نہیں ہیں ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولس اپنی بھومی کا ٹھیک سے نہیں نبھا رہی ہے ابھی تک دو ہی ویفتی اریسٹ ہوئے ہیں لیکن ان کا جو سردار ہے وہ شہاجہ وہ ابھی تک باہر ہے اور جب تک وہ اریسٹ نہیں ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ وہ وہاں پر سورکشیت ہوں گی میرا بھیچار ہے کہ پریزیڈنٹ رول ہونا چاہیے کیونکہ پریزیڈنٹ رول کے بینا پولس نہیں کام کر پائے گی یا کوئی بھی ایڈمن سٹیشن یہاں پہ کام نہیں کر پائے گا ابھی تک اگر بچایا جا رہا ہے شہاجہ کو تو وہ اسی لئے کیونکہ وہ کسی نہ کسی پولٹیکل پارٹی میں ہے اس لئے اس کو بچایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ پولس اریسٹ نہیں کر سکتی پولس اپنا پارٹ نہیں پلے کر رہی آج بھی میں نے ایس پی کو بولا ہے کہ ایس پی صاحب وہاں پہ کرسی پہ بیٹھے تھے جب میں ایک ایک گلی میں گھوم رہی تھی ان کی ڈیوٹی تھی کہ میرے ساتھ آتے ہو اور مہیلاؤں کو سنتے اپنے آپ سنتے کہ کیا مجھے نہیں سنانا پڑتا ہو وہ خود سنتے کی مہیلائے کیا کہہ رہی ہیں اور صرف اگر آپ پیپر پہ چلوگے کہ وہ مولیسٹیشن کہہ رہی ہیں اور وہ لیڈی کہہ رہی ہے کہ آپ سر سمجھئے میں وہ شبد نہیں بول سکتی میرا بچہ باروی میں ہے میں وہ شبد نہیں بول سکتی اگر میں بولوں گی تو میرا بچہ کیا سوچے گا لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتے پیڑٹ پریوار سے ملی ریکہ شرما انسی دیبلو کی ادھاکش ہے انہوں نے کہا کہ راشتپتی شاسن لگنا چاہیے یہ بڑا بیان انہوں نے دیا اور ساتھی ساتھ ایک اور بڑی بات انہوں نے کہی کہ پولس اپنا کام اپنی ڈیوٹی ٹھیک سے نہیں دیبا رہی ہے میرے ساتھ میرے دو سہیوں کی جڑ رہے ہیں دلی سے امیت پانڈے لیکن پہلے رکھ میں کروں گا آشکہ اس وقت موجود ہیں کولکاتا میں آشکہ روانہ ہو چکے ہیں لگ بگ اب ایک گھنٹہ ہونے کو آیا ہے شوویندو عدیکاری آج وہاں ان کا دورہ کافی مہتپون ہے چھے اور صدس سے ان کے ساتھ گئے ہیں جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں پیدے کے پنکچ گھر سے نکلنے کے بعد شوویندو عدیکاری اپنے دفتر میں رک گئے تھے اور قریب نو بچ کر پی تیس منٹ پر نکلے ہیں اور فلحال کولکاتا کی جو سیما ہے اس کو لانگ چکے ہیں اور اس صرف بڑھ رہے ہیں لیکن نکلنے کے پہلے بڑی آشکہ شوویندو عدیکاری نے جتائی انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے آشکہ ہے کہ ڈیویجن بینچ کی طرف جائے گی راجہ سرکار مجھے روکنے کے لیے اور آج بھی مجھے سندیش خالی جو ابھی تک جانکاری ملی ہے ہو سکتا ہے نہ جانے دیا جائے میں اس سمیں سندیش خالی میں ہوں یہاں سے تھوڑی دور دھاما خالی علاقہ ہے جہاں پر آج ایک بیریکیٹ تو لگایا گیا ہے پوری طرح سے اس کو ابھی نہیں لگایا گیا ہے اور بہت بڑی سنخیہ میں پولیس بل وہاں پر تینات کیا گیا آپ کو بتا دے برندہ کرات وہ بھی نکل چکی ہیں شوویندو عدیکاری بھی نکل چکے ہیں لیکن پولیسی ویوستہ دھاما خالی ٹھیک دھاما خالی وہ جگہ ہے جہاں پر گاڑی سے اتر کر کے فیری سے بلکل تو بڑی بات کہہ رہے ہیں آشکہ سنگھ ہماری سیوگی کی آج بھی ڈاؤٹ ہے سندے ہے شوویندو عدیکاری کو کیوں نے آج بھی روکا جا سکتا حالانکہ روانہ ہو گئے نو بچ کر پینتیس منٹ کے قریب نکلے ہیں بورڈر جو ہے وہاں تک پہنچ گئے جیسا کہ آشکہ بتا رہی ہے سندے شکالی پہنچی نیوز 18 انڈیا کی ٹیم کو پیڈیت محلاؤ نے اپنی آپ پیٹی سنائی اور نے کہا کہ انہیں سرکار سے پیسے نہیں چاہیے بلکہ عزت چاہیے سممان چاہیے سندے شکالی پہنچی بلکہ عزت چاہیے موسیقا 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 آشکہ ہم نے آپ کی ریپورٹ دیکھی ہم نے دکھ دیکھا ہم نے درد دیکھا ہم نے ان محلاؤں کے آنسو دیکھے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دیدی یہاں کیوں نہیں آتی کیوں نہیں ان کے آنسو ممتب انرجی کو دکھ رہے ہیں بڑا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم اپنے ہی گھر میں باہری ہو گئے ہیں درد سے ہم سو تک نہیں پاتے ہیں ہمیں پیسے نہیں چاہیے ہمیں عزت چاہیے ہمیں سمان چاہیے اور سیدھا وہ چیک چیک کر یہ کہہ رہی ہیں ان کے آنسو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیدی آئیں ہمارا حال جانے کی ہم کسکتی میں اور شیخ شاہ جان ابھی تک کہاں ہیں اس کی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی ہے یہ تمام سوال وہ آپ کے ساتھ باتشیت میں اٹھا رہی ہیں آشکہ بلکل آنسو جو ہے سندیش خالی کے میلاؤں کے وہ ابھی تک نہیں سوکھے ہیں اور اسے لے کر کے ایک طرف سیاست تو چل رہی ہے لیکن اب بھی سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ پولیسی ایکشن ہوا تو ہے ایک گرفتاری ہوئی اس کے ایک ہفتے بعد دوسری گرفتاری ہوئی آپ کو بتا دے کہ اس ایک ہفتے کے دوران شیبو آجرہ لگاتار انٹویوز دے رہا تھا باہر نکل کر کے لیکن اب بھی سوال وہی ہے کہ جو سب سے بڑا آروپی جو پرموک آروپی ہے شیخ شاہ جہاں وہ کہاں چھپا ہے وہ باہر کیوں نہیں آرہا ہے پولیس کی حدتے کیوں نہیں چڑھ رہا ہے اور اس کو سندرکشن کون دے رہا ہے یہ سب سے بڑا سوال پنکج مہلائیں جو ہیں اب بھی در کے سائے میں وہاں پر رہ رہی ہیں اور ہم بھی جب وہاں پر پہنچے تو روتے ہوئے یہی بات کہہ رہی تھی پنکج بلکل اور حیرانی اس بات سے ہوتی ہے کہ سعوبے کی مکھیا خود ایک مہلہ ہیں اور جب چیخ چیخ کا رانسوں کے ساتھ بلا رہی ہیں مہلائیں سندرکشن کالی کی تو ابھی تک کیوں نہیں گئی ہیں ممتب انرجی سندرکشن کالی اس کو لے کر بڑا پرشن اٹھتا ہے سندرکشن کالی سے جڑی ایک اور بریکنگ نیوز آ رہی ہے سندرکشن کالی گھٹنا کو لے کر این آئے اب تفتیش کی تیاری میں ہے سوتروں کے مطابق کین سرکار کے پاس اس گھٹنا کو لے کر اچس طریعہ جانچ کی مانگ جو بی جے پی نیتاؤں کی اور سے کی گئی ہے اس کے بعد یہ معاملہ این آئے کو دیا جا سکتا ہے خبر یہ بھی ہے کہ راشتی مہلہ آئیوگ راشتیہ نسوچی جاتی آئیوگ اور ان میں ایجنسیو دوارہ کین سرکار کو مہیا کروائی گئی سوچنا کے ادھار پر این آئے کی جانچ کا فیصلہ لیا جا سکتا ہے آمیت پانڈے ہمارے سہی ہوگی ہمارے ساتھ جڑ رہے آمیت اس بارے میں کیا آپ ڈیٹ دیکھیں جو پرستتیاں جو باتیں کین سرکار کو بتائی گئی ہیں چاہے وہ گری منترالہ یا ان ایجنسیا ان سے اس بات کی اور اشارہ ہوتا ہے کہ مانگ یہی کی گئی اس معاملے میں این آئے جانچ کی جائے یا پھر ہائیر ایجنسیا دوارہ اس معاملے میں جانچ کی جائے اور اسی کے بعد این آئے جانچ کی پوری تیاری اس میں کر لی گئی ہے کیونکہ جو لوگ تھے جو آروپی تھے پنکج شاجہ شیخ کے جو آدمی تھے جن کے اوپر یہ مہیلائیں آروپ لگا رہی ہیں ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ ایک ساجش کے تحت یہ پوری گھٹنا کو انجام دے رہے تھے چاہے وہ مہیلاؤں کے ساتھ پیڑا ہوں یا پھر جمین پر قبضہ کرنا ہو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لوکل نہیں تھے یہ ان کے صاف طور پر کہیں باہری مدد مل رہی تھی یا کرکار کس سے مدد مل رہی تھی کن پرسیتیوں میں جمین کا قبضہ کیا جا رہا تھا یہ ساری باتیں کو لے کر مانگ کی گئی ہیں اور اس کے بعد ہی اس بڑی ایجنسی سے جانچی پوری تیاری کر لی گئی بی جے پی کے تمام نیتاؤں نے اچستر یہ جانچ کی مانگ کی ہے سندیش خالی کو لے کر اب این آئی جو ہے وہ جانچ کی تیاری میں اس وقت ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں بی جے پی کی طرف سے تھرنگل کانگریس پر ایک اور بڑا آروپ لگایا گیا ہے بی جے پی نیتا آمد مالوی اور شبیندو عدکاری نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو ساجہ کرتے ہوئے آروپ لگایا کی ترنگل کانگریس پارشد اننیہ بینرڈی نے عیسائی کمیونیٹی کے لوگوں کا اپمان کیا یعنی ان کی انسلٹ کی ہے دونوں نے تاؤں نے سی ایم ممتہ بینرڈی سے معافی مانگنے کی بات کی ہے اور ساتھی ساتھ اننیہ بینرڈی کو فوراں برخواست کرنے کی مانگ بھی کی گئی ہے تو یہ ویڈیو جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے ترنگل کانگریس کی پارشد ہیں اننیہ بینرڈی ان کے خلاف کی انہوں نے عیسائی سمودائے کا اپمان کیا یہ ان پر آروپ ہے سیدھے سیدھے ممتہ بینرڈی جو سی ایم ہیں پرشد منگال کی ان سے معافی مانگنے کی مانگ کی گئی ہے چوہ اندو ارکاریو اور امیت مالیویہ نے یہ باقیدہ ویڈیو ٹویٹ کیا ہے اور اس ویڈیو میں صاف انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عیسائی سمودائے کا اپمان ہوا ہے لہٰذا انہیں پرخواست کر دیا جائے یہ انہوں نے مانگ کی ہے مانگ کی ہے